علماء اکرام کے سامنے کھڑا ہوکے جھوٹ بول رہے ہیں اپنی گرنٹی دے سکتا ہوں کہ میں اپنے طرف سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں کوئی منارکت نہیں کرتا ہوں جتنے بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے قانون چینج کرنے کے لیے سلمان تاثیر کا ساتھ سب سے پہلے کس نے دیا ویڈیو دیکھنا پھر اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خاص کر جو مجھے پی ٹی آئی کے سپورٹر دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اس ویڈیو کو نہ دیکھیں کیونکہ آپ لوگوں میں اتنا دم اتنی حمد یا اتنی سچ سننی کی عادت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کے خلاف کوئی بھی آدمی بات کرتا ہے تو آپ بس اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مخالف صحافی ہے یا یہ ہمارے مخالف ہے یہ تو ویسے پراپر ونڈا کہتا ہی پھر آپ اپنے آپ کو دل کو تسلیح دے کے کہتے ہیں یار ہم تو ٹھیک ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سننی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں میں اتنی حمد اور اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی چیز کی تحقیقات کریں تحقیقات کر کے دلیل کے ساتھ جواب دیں یہ تو آپ لوگوں میں جورت نہیں ہے باقی جو تحریکی لبیگ کے کارپونہ ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آپ لوگ فخر محسوس کریں گے کہ یار ہم نے تحریکی لبیگ کو سپورٹ کیا یا ہم موجودہ حکومت کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ ختم نبوت اور نامو سے رسالت کے یعنی کہ اس کی دشمن ہے یہ یہودیوں کو کادیانیوں کو سب لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ کے جو یہ ڈیسیجن تھا تو آپ اس ڈیسیجن کے اوپر فخر محسوس کریں گے اگر آپ یہ ویڈیو انٹر دیکھ لیں کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو ثبوتوں کے ساتھ یقین کرو کہ آپ دن کے بارہ بجے سورج کی روشنی کی اوپر تو شک کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بلکل کلیر ہو جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں پیسے لے کے پاکستان کے ختم نبوت کے خلاف ختم نبوت کے قانون کو چینج کرنے کے لیے یا گستاخی کی سزا جو موت ہے اس کے خلاف جو قانون ہے اس میں چینجنگ میں کون کون لوگ شریک ہیں اور کون کون لوگ اشراف یہ بنے ہوئے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو سناتا ہوں پاکستان کے ایک مشہور صحافی ہے محسن شانواز صاحب اس نے ایک انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ارب چالیس کروڑ روپیہ اس نے ایک منورٹی پروٹیکشن ارگنیزیشن ہے اس سے لیا تھا اور اس کے عمران خان کے جو زامن تھے جو گرنٹی دی تھی وہ جہنگیترین نے دی تھی کہ میں عمران خان کا زامن ہوں میں اس چیز کی زمانت لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایسا کریں گے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھو پھر ہم لازمی یہ تحقیق کریں گے کہ کیا محسن شانواز جھوٹ بول رہا ہے کیا اس کی اس انکشاف کو ہم ایسے اگنور کر سکتے ہیں کہ یار وہ ایسے مخالف ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو ہم تحقیقات کرنے کی کوشش کریں گے تو دوستو اس ویڈیو کو کی صحیح تحقیقات کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو تین ویڈیو اور بتاؤں گا وہ دکھوں گا آپ لوگوں کو آپ خود لوگ وہ ویڈیو دیکھنا پھر اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کرنا کہ کیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یا جو ہمارے خلصات تھے موجود حکومت کے اوپر وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں سب سے پہلے آپ محسن شانواز کی وہ ویڈیو سنو یہ جناب ایک وہاں پہ جنیوہ میں آپ جا کے تحقیق کریں آپ جائیں جنیوہ وہاں پہ ایک منورٹی پروٹیکشن آرگنیزیشن ہے جو یون کی نیچے کام کرے ایک عرب چالیس کروڑ کس نے لیا ہے ایک عرب چالیس کروڑ روپیہ خان صاحب نے ختم نبوت کے لاؤز کو چینج کرنے کے لیے جانگیر ترین صاحب گارنٹر تھے اس ایمو 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 ایم چینج کرنے کے لیے جیہاں اور چینج کروڑ روپیہ اور چینج کروڑ روپیہ دوستو آپ لوگوں نے سنایا کہ محسن شانواز کیا کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک عرب اور چالیس کروڑ روپیہ اسے نہیں لیا ہے ختم نبوت میں چینج کرنے کے لیے تو ابھی ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یا کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے تو آپ لوگوں کو میں ایک اور ویڈیو سناتا ہوں وہ کس ٹیم کیا ہے کہ جب وہ سلمان تاثیر ملعون نے آسیا ملعونہ کو رہا کرنے کے لیے جو اس ٹیم صدر تھے ایک قانون تھا گستاخ کی سیدہ موت کا وہ چینج کرنے کی جو جدو دیت کر رہے تھے اس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی تھی تو اس ٹیم اس کا ساتھ سب سے پہلے کس نے دیا یہ قانون چینج کرنے کے لیے سلمان تاثیر کا ساتھ سب سے پہلے کس نے دیا وہ ویڈیو دیکھو پھر اس کے بعد میں آگے بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ بتاؤں گا پہلے وہ ویڈیو دیکھو جب میں نے آواز اٹھائی ہے تو پہلی دفعہ اس بلیسومی لوگ کے خلاف لوگوں نے بیان بھی دی ہیں لوگ ٹیلیویجن پہ آئے ہیں انکرز کھل کے آئے ہیں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ عمران خان نے بھی میری حمایت کی ہے تو دوستو آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ سلمان تاثیر کیا کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے عمران خان صاحب نے کہا ہے اس نے سپورٹ کیا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ جو قانون میں چینجنگ کر رہے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پہلی ویڈیو دیکھو کہ محسن شاہ نواز کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ارب چالیس پرول لیا ہے وہ جو یون کے نیچے منورٹی پروڈیکشن آرگنیزیشن ہے اس سے لیے ہے ابھی یہ سلمان تاثیر کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے مجھے سپورٹ کیا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے یہ دو ویڈیو ہو گئی ابھی اور آگے جا کے میں آپ لوگوں کا شک دور کرتا ہوں جب اس کی اوپر یہ تو تھے الزام یعنی کہ محسن شاہ نواز کہہ رہے تھے کہ لیا ہے ٹھیکے تو آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار اس ٹائم عمران خان صاحب نے لیا تھا بعد میں اس میں چینج کر لی توبہ کر لی اس نے کیا تو نہیں ہے نا سلمان تاثیر کرتا ہے یار عمران خان صاحب نے سپورٹ کیا ہے نا جو پی ٹی آئی کے یار عمران خان کی سپورٹر ہے نا وہ دوخہ تو دے سکتے ہیں نا اپنے آپ کو دوخہ دے سکتے ہیں امام کو تو دوخہ نہیں دے سکتے ہیں یہ دو ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے کیا ہے نا عملی طور پر پرکٹی طور پر اس نے نہیں کیا ہے نا صرف اس نے بولا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو پرکٹی طور کی ویڈیو بتاتا ہوں کہ جب نواز شریف کے دور میں یہ قانون میں ترمیم کی گئی اس میں چینجنگ کی گئی تو اس میں کون کون لوگ شریک تھے اس میں کن لوگوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا تھا آپ شاید خاکان عباسی کی ویڈیو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا کس کس نے ساتھ دیا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو عمران خان کے اپنے موں سے سنوں گا خود اس کی ویڈیوز لکھاؤں گا آپ لوگوں کو بلکل میں واضح کر دوں گا کہ یہ لوگ برابر کے شریک ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ قانون نہ ہو تو دوستو سب سے پہلے آپ شاید خاکان عباسی کی ویڈیو سنو ہم نے بھی ووٹ کیا اور حقیقت یہ تھی کہ سینٹ کے اندر پیپلس پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے کی ووٹ سے وہ قانون بنا تھا جو بھی اس میں خرابیاں تھی وہ پیپلس پارٹی اور پی ٹی آئی کی ووٹ سے بنی تھی تو سیاسی تو دوستو آپ لوگوں نے شاید خاکان عباسی کی ویڈیو سنی اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایسی ویڈیو ملے آپ میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ میری حلپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل ملک نصرلہ فیجل کو سبسکرائب کر دو تو دوستو شاید خاکان عباسی کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی کس کی آپ بات کر رہے ہیں سینٹ میں پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی سپورٹ کی وجہ سے تو یہی بلد آیا گیا اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کوئی بھی بل آدمی لے کے آتا ہے پارلیمنٹ میں اس کو پاس کرانے کے لیے اپوزیشن کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہ اس میں شفقت محمود تھا جب وہ تحقیقات ہوئی تھی زیاد حامد تھے اس کا استیفہ لیا گیا علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے جب اتجاج کیا تھا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت سارے عاشقان رسول زخمی بھی ہوئے تھے شہید بھی ہوئے تھے اس کے باوجود یہ پورا جو فیصلہ تھا یہ واپس لیا گیا تو اس میں پی ٹی آئی برابر کی شرک تھی کیونکہ پی ٹی آئی نے کوئی بھی نون لیگ کے خلاف اس قانون کی چینجن کے خلاف پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی باہر نکلنی چاہیے عمران خان صاحب کو بیان دینا چاہیے نواز شریف کے خلاف ان کو آواز اٹھانی چاہیے تو دوستو عمران خان صاحب نواز شریف کے خلاف ہے صرف سیاسی لیبل پہ صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے جو مین ایشو ہیں جو سنسٹیو ایشو ہیں ان کی ہوپر عمران خان صاحب نون لیگ کے ساتھ ہے پیپل پارٹی کے ساتھ ہے ہر ویڈیو میں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اسلام کے خلاف کوئی سادش ہو اسلام کے خلاف کوئی ایڈیوٹی ہو دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جس سب سیاسی جماعتیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں کوئی ان کا کوئی بھی اسلام کے نام پہ پاکستان میں جتنا بھی یہ گستاخان رسول ہیں جتنے نبی بارمشان نے گستاخی کرتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے سب سیاسی جماعتیں کٹی ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹین پی ٹی آئی کے عمران خان کی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آیا تھا ایک بیان بھی نہیں آیا تھا کہ نون لی کو ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا قانون چینج کرنے ہی کرنا چاہیے تھا تو قانون کس کے لیے چینج ہو رہا تھا کہ جو لوگ گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی تو کیا عمران خان صاحب کے اس ٹیم عاشق رسول نہیں جانا تھا کیا اس ٹیم اس کی اندر عشق رسول نہیں تھا تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ آگئی کیوں نہیں کیا محسن شانواز کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی کہ عمران خان صاحب نے پیسے لی ہے سلمان تاثیر کیا آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی کہ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے عمران خان نے مجھے سپورٹ کیا ابھی تیسری ویڈیو دیکھ لی کہ وہ شاید خاقہ نبازی کیا بول رہا ہے کہ بھئی پیٹیا ہی ہمارے ساتھ تھی عملی طور پر پھر عمران خان صاحب نے آپ ساتھ سب لوگوں کے ساتھ نے کیا جھوٹ بولا کیا مناخت کی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے لیکن وہ اپنے آدمیوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے ان کی آنکھوں میں دھول جوک سکتا ہے لیکن جن کے اندر تھوڑی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے یا دین اسلام کے ساتھ محبت ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی قانون ہو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کا نظام ہو تو وہ اس کی منافقت اور جوٹ اور دوکھے میں آنے والے نہیں ہیں تو جب یہ مسئلہ بڑا نوازشنی کے دور میں مسئلہ بڑا ہائٹ ہو گیا تھا عمران خان صاحب کے اوپر انگلی اٹھنی شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب ختم نبوت کے خلاف ہیں جا قادیانی کو سپورٹ کرتے ہیں جا دس بعد بیس دن دھرنا دیا تھا علامہ خادم حسن رزوی صاحب نے تو کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے بیان نہیں آیا کوئی پی ٹی آئی نے ان جا کے شرکت نہیں کی کہ جانا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس ٹائم کچھ علماء اکرام نے میں ان سے زیادہ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائم تو کچھ علماء اکرام تھے جو واقف نہیں تھے عمران خان صاحب بعد میں انہوں نے ان سے رستہ الگ کر دیا لیکن ابھی بھی کچھ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جو خاص کر گدی نشین لوگ ہیں جن کے بارے میں علامہ خادم حسن رزوی صاحب کا واضح موقف ہے کہ گدی نشین کیا لوگ کرتے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ پروگرام کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور اپنے پروگرام میں بلا کے ہم عمران خان صاحب سے وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا اس جو نون لیگ نے یہ ترمین کی تھی تو کیا آپ اس کے ساتھ تھے یا کیا آپ ایسا چاہتے تھے یا آپ کا نظریہ کیا ہے تو اس میں عمران خان صاحب نے جو سپیچ کی وہ سبیت سنو پھر میں آپ لوگوں کو اس کی منافقت بتنگا اگر اس اشو کو ہم سیاسی بنانا چاہتے تو جب لوگ سرکوں پہ نکلے تھے تو ساری ہماری جماعت کی طرف سے پریشر آرہا تھا کہ ہم بھی سرکوں پہ نکلیں ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے اور کلوز نکالنے کے لیے چینج کرنے کے لیے کیا وجہ تھی یہ قوم اس کو ڈیمان کرے گی قوم اس کا جواب چاہے گی اس کے لیے جتنی بھی دوستو آپ لوگوں نے سنایا کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس ٹائم میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا امام کا پریشر تھا کہ آپ کو باہر نکلنا چاہیے اور میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو گساخی کرے گا اس کی سزا ختم کرنے کے لیے پاکستان میں کادیانیوں کا رستہ کھولنے کے لیے ختم نبوت کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے جو جہنسازی ہو رہی ہے قانون میں چینجنگ ہو رہی ہے اگر اس کے ساتھ آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ سیاسی ہو جائے گا یہ بات سیاسی ہو جائے گی آپ کیوں جاتے بھائی محسن شاہ نباز کا انکشاف معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ اس نے پیسی لی ہے سلمان تاثیر کا انکشاف معلوم ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے مجھے سپورٹ کیا شاید خاکان عباسی کی ویڈیو آپ لوگوں نے سنی ہے کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کے لوگ شریک تھے وہ ملوث تھے سینٹ میں انہی کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا تو پھر عمران خان صاحب کیسے سپورٹ کر رہے تھے تحریکی لبیک کو کیسے وہ نون لی کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے کیونکہ خود یہ لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان میں یہ چینجے ہو لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے ٹی وی میں کھڑے ہو کے کہ بھائی ہم نہیں چاہتے تھے ہم اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتے تھے وہ کون لوگ ہیں جو ان کے پیچھے ہیں ان کی پکڑ ہونی چاہیے کس کو کتنے آسانی سے یہ بے وقوف بنا رہے ہیں انسان یہ کتنا امان کو بے وقوف بنا رہے ہیں علماء اکرام کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا یہ قانون چینج کرنے والا کون تھا آپ کا شفقت محمود تھے آپ کے جتنی بھی سینیٹر تھے سب اس میں ملوث تھے آپ خود اس میں ملوث تھے شاید آپ کا کوئی سینیٹر یا ایم پی اے میرے اس میں ملوث ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے یار عمران خان صاحب کی اس کی میں کیا غلطی ہے جیسے کہ آپ کے سپورٹر کہ وہ کتنے آسانی سے بلی کا رستہ نکل کے آپ کو فرشتہ ثابت کر دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں لیکن کیوں کہ اگر آپ کی ویڈیو سلمان تاثیر والی نہ ہوتی اگر آپ کی ویڈیو جو آپ شاید خاکان عباسی نے پروف کیا وہ نہ ہوتی یا ملوث نے آپ کو جو انکشاف کیا وہ نہ ہوتا ہے یا جو مجودہ آپ کے جتنی بھی اقدامات ہیں اسلام کے خلاف اور قادیانیوں اور غیر مسلموں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں تو شاید کوئی آدمی یہ شک کر سکتا تھا لیکن ہمارے اندر تو ایک پرسٹ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے ایک پرسٹ زیرو پوائنٹ زیرو ون پرسٹ کمز کم میرے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے ان چین نہیں کرنا چاہتے کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جتنی بھی ہیں نون لیگ ہے پیپل پالٹی ہے پی ٹی آئی ہے جتنی بھی سیاسی جباتے ہیں وہ سب وہ چاہتی ہیں جو جو ہوتو چاہتے ہیں جو ہوتو نسارہ جو جیسا اسلام چاہتے ہیں وہی چاہتے ہیں میں کئی پار ویڈیو میں لاسٹ ویڈیو میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ سینٹ میں کھڑے ہوکے علی محمد نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے مدرسے بند نہیں کی ہیں اقوام متحدہ نے مدرسے بند کی ہیں کیوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو مدرسے ہیں جو ہمارے اسلام کی درس گئے ہیں اس کو اقوام متحدہ کلیر کرے گا وہ ہم کو کلیر کر کے دے گا کہ بھئی ہاں آپ کے مدرسے صحیح کام کر رہے ہیں پھر ہم پاکستان میں مدرسے ہیں تو دوستو یہ چیز میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے آپ اس اوپر یقین کرو نہ کرو مجھے کو جو مخالق لوگ ہیں مجھے کچھ بھی کہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیوں کہ میں نے انشاءاللہ وعدہ کیا ہوا ہے میں رم کو حاضر ناظر کہہ سکتا ہوں ہاں میری جو انفارمیشن ہے میں جو سرچ کرتا ہوں یا جو میرے ذرائع ہیں جس کو میں دلیل بناتا ہوں ان کی میں گرنٹی نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں اپنی گرنٹی دے سکتا ہوں کہ میں اپنے طرف سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں کوئی منافقت نہیں کرتا ہوں جو مجھے کنفرم ہو جائے کہ یہ خبر اتنی سچ نہیں ہے لیکن چلو ویڈیو بنتی ہے مخالف کی اوپر بات ہوتی ہے وہ نہیں اللہ کو جواب دینا ہے کیوں کہ الحمدللہ ہم اندھا شکین رکھتے ہیں کہ ہم ایک جھوٹ بول کے ویڈیو کے لیے یا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے سیاسی لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک جھوٹ بولیں گے تو ریز قیامت وہ ہم کو نہیں بچائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر پسند آئی ہے تو پلیز آپ میرے ساتھ تابن کریں میرے چینل ملک نصراللہ فیجل کو سبسکرائب کر دیں اور لاست میجا پھر میں وہی کہوں گا رب پربردگار سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق ست سننے کی ان کو سمجھنے کی پاکستان میں جتنے بھی اسلام کے خلاف سالسے اور ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حمد